بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودین فور یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں اگر آپ نے کسی بھی گلف کنٹری کے لیے اپنا میڈیکل کروانا ہے تو آپ کو کسی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے آپ کو کسی کا سہارا لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا گیمکا کا جو ٹوکن ہے آپ خود لے سکتے ہیں بہت سارے ایجنٹس آپ کو بلیک میل کرتے ہیں کہ ایجنسی کا لیٹر ہیڈ ساتھ میں لگے گا اور پھر آپ جائیں گے وہاں پہ اپنا میڈیکل کروانے کے لیے لیکن اس میں اصل چکر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پیسے کھانے کا تو بلکل آسان طریقہ ہے اس ویب سائٹ پہ آپ جب آتے ہیں ویب سائٹ آپ دیکھ لیجئے وافت ڈاٹ کام پہ موبائل سے بھی آپ ایزی لی بلکل آسانی کے ساتھ اسے آپ بک کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو تین لائنیں نظر آتی ہیں پہ کلک کریں گے یہاں پہ ہے میڈیکل ایگزیمنیشن یہاں پہ آپ کو ملتا ہے بک این اپائنٹمنٹ اب بک این اپائنٹمنٹ پہ آپ کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہ ایک پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آئیں گے تو بلکل سی انفارمیشن یہاں پہ ہے لوکیشن آپ کی کنٹری کون سی ہے کس ملک سے آپ کا تعلق ہے کس ملک میں آپ نے اپنا میڈیکل کروانا ہے پاکستان میں ہم نے میڈیکل کروانا ہے ہم نے پاکستان کو سیلیکٹ کر دیا اس کے بعد سیٹی سیلیکٹ کرنا ہے کس سیٹی سے آپ نے میڈیکل کروانا ہے یہ والے جو اپرووڈ گیمکا کے میڈیکل سنٹرز ہیں ان شہروں میں وہ آپ کو یہاں پہ بلیں گے ایک اور بہت اہم چیز کہ ان میں سے جس شہر کو بھی آپ انتخاب کریں گے وہاں پر جتنے بھی میڈیکل سنٹر ہیں وہ آپ کو اپنی مرضی کا میڈیکل سنٹر دیں گے آپ اپنی مرضی سے اپنی مرضی کا میڈیکل سنٹر آپ چوز نہیں کر سکتے سیٹی آپ چوز کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم راولپنڈی چوز کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے کس ملک کے لیے اپنا میڈیکل کروانا ہے بہرین کوئیت امیان قطر سعودی ریبیا یو اے ای یمن تو ہم یہاں پر سعودی ریبیا کر رہے ہیں سعودی ریبیا کے لیے میڈیکل کروانا ہے یہاں پر ہم دیں گے اپنا فسٹ نیم اور اس کے بعد لاسٹ نیم اس کے بعد ہے ڈیٹ اف برث آپ کے سامنے یہ سارا ڈیٹ اف برث فل کر لیتے ہیں یہاں پر نام ہم نے انٹر کر لیا ہے نام انٹر کرنے کے بعد ڈیٹ اف برث یہاں پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ کلینڈر اوپن ہوگا دوہزار تیس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہاں پر یہ سال ہیں اوپن کر دیں گے تو سال یہاں پر آپ نے اپنی ڈیٹ اف برث کا جو سال ہے وہ سیلٹ کر دینا ہے سال سیلٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے یہاں پر مہینہ آ جائے گا آپ مہینہ سیلٹ کریں گے اور اس کے بعد ڈیٹ آپ نے سیلیٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ نیشنیلٹی ہے پاکستانی آٹومیٹکلی آ چکا ہے جینڈر میل ہیں فی میل ہیں یہاں پہ آپ سیلیٹ کریں گے میریٹل سٹیٹس کیا ہے میریڈ ہیں یا سنگل ہیں تو آپ یہاں پہ اس کو سیلیٹ کر دیں گے اس کے بعد یہاں پہ پاسپورٹ نمبر دینا ہے دوبارہ یہاں پہ پاسپورٹ ریپیٹ کرنا ہے یہاں پہ پاسپورٹ کی ایشیو ڈیٹ دینی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا پاسپورٹ ایشیو کہاں سے ہوا ہے جو کہ آپ کے پاسپورٹ کے فرنٹ پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ یہاں پہ کلک کریں گے کلندر پہ یہاں پہ سیلٹ کریں گے اسی طرح ویزا ٹائپ آپ کا کون سا ہے سارے کا سارا ڈیٹا آپ نے دھیان سے فل کرنا ہے کہیں بھی کوئی مسٹیک نہیں کرنی کوئی ڈیٹ غلط نہیں ڈالنی کسی نمبر میں آپ نے غلطی نہیں کرنی نام کا سپیلنگ آپ نے بہت احتیاط سے یہاں پہ اٹر کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ویزا ٹائپ آ جاتی ہے ویزا ٹائپ آپ کے کون سی ہے ورک ویزا ہے یا فیملی ویزا ہے تو یہاں پہ ہے ورک ویزا سیلٹ کر دیا اس کے بعد ای میل آئی ڈی یہاں پہ دے دیں گے ای میل آئی ڈی دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ موبائل نمبر دینا ہے موبائل نمبر کا آپ نے دھیان رکھنا ہے پلس نائن ٹو سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ آئی ڈی کارڈ نمبر دینا ہے بغیر ڈیش کے آپ نے سمپل 37 سے سٹارٹ کرنا ہے اور پورا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ پوزیشن کو سیلیٹ کرنا ہے کہ آپ کس پوزیشن کے لیے اپلائی کر رہے ہیں آپ کا مہنہ کیا ہے آپ کا پروفیشن کیا ہے جو آپ کا ویزا آ رہا ہے آپ کا پروفیشن کچھ بھی ہے مثلا آپ کام کرتے ہیں الیکٹریشن کا اور آپ کا جو ویزا آ رہا ہے وہ آ رہا ہے لیبر کا تو آپ نے اسے لیبر سلائٹ کرنا ہے اسی طرح اگر آپ انجینئر بھی ہیں تو آپ کا جو ویزا سعودی اریبیہ سے ایشو ہو رہا ہے جس ویزا کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں اس پہ اگر لیبر ہے تو پھر آپ لیبر کو سلائٹ کریں گے تو ہم یہاں پہ سلائٹ کر رہے ہیں ڈرائیور کو اور اس کے بعد یہاں پہ آئی کنفرم پہ آپ نے کلک کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک دفعہ اپنی انفرمیشن غور سے دوبارہ سے دیکھ لینی ہے کوئی غلطی کوئی مسٹیک نہیں ہونی چاہیے آئی کنفرم پہ کلک کرنے کے بعد سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کریں گے لیکن یہاں پہ ایرر آ سکتا ہے اگر ایرر آئے گا تو اوپر والا فارم آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ کونسی غلطی کر رہے ہیں اگر ایرر اوپر فارم میں کہیں شو نہیں ہو رہا تو پھر آپ کو دوبارہ سے سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کرنا ہے میں یہاں پہ سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کر رہا ہوں جو ہی میں نے کلک کیا تو یہاں پہ اس نے کہا ہے کہ کیپچک ایرر ہے تو ہم دوبارہ اس پہ کلک کریں گے اور پھر اس کو ہم سیو اینڈ کانٹینیو پہ کلک کریں گے تو یہ نیکسٹ پیج پہ چلا جائے گا یہاں پر دیکھیں آپ کے سامنے یہ نیکسٹ پیج پہ جا چکا ہے ابھی یہاں پہ جو ہمیں اس کی فیس شو ہو رہی ہے وہ ہے دس ڈالر اب دس ڈالر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ڈالر کا ریٹ کیا چل رہا ہے اور پاکستانی بینک کس ریٹ کے حساب سے آپ کی کٹوتی کرتے ہیں کیونکہ مارکیٹ کا ریٹ کچھ اور ہوتا ہے اور اسی طرح جو بینکس ہیں ان کا ریٹ کبھی کبار بلکہ اکثر اوقات کچھ اور ہی ہوتا ہے اس فارم پہ نیچے آگئے ہیں یہاں پہ آکے ہمیں اپنی انفارمیشن دینی ہے کارڈ کے متعلقہ نیم جو کارڈ کے اوپر لکھا ہوئے وہ دیں گے کارڈ نمبر دیں گے اس کے اوپر کارڈ کا جو مہینہ ہے اور سال جو اکسپائری کا ہے وہ دیں گے اور اس کے بعد ہم دیں گے سی وی وی کورڈ اور پے پے کلک کر دیں گے جب آپ پیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے پیج کو ریفریش نہیں کرنا چھیڑنا نہیں ہے بس کلک کر کے آپ نے چھوڑ دینا ہے ادروائز آپ کی پیمنٹ یہاں پہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو نقصان بھی اٹھانا پڑ سکتا ہے ابھی جو آپ نے اکاؤنٹ نمبر جو دیا تھا جو ڈیٹا دیا تھا اپنے کارڈ کا تو آپ میسج کیسے لینا چاہیں گے ہم موبائل نمبر پہ لینا چاہیں گے ٹیکسٹ کریں گے کانٹینیو کے بٹن پہ کلک کریں گے اور ہمارے موبائل پہ ایک میسج آئے گا اس کے اندر یہ کورڈ ہوگا اور وہ کورڈ ہم یہاں پہ انٹر کر دیں گے کورڈ ہمارے پاس آ چکا ہے اور اس کے بعد ہم کلک کریں گے سب میٹ کے بٹن پہ اور دس ڈالر ہمارے کارڈ میں سے کٹ جائے گی اور ہمارا جو لیٹر ہے سلپ ہے جو وہ سامنے آ جائے گی تھوڑا سی یہاں پہ براوزنگ ہوتی ہے کانفرمیشن ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ کی سلپ آپ کے سامنے سکرین پہ آ جائے گی یہ ہمارے سامنے ہماری سلپ پوری کی پوری کھل کے آ چکی ہے اسی پیج پہ آپ لاسٹ میں جب جاتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ شو ہوتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ ہو چکی ہے پیڈ ہو چکی ہے اور یہاں پہ آکے آپ کو یہاں پہ ملتا ہے کہ آپ اسے پی ڈی ایف میں سیو کرنا چاہتے ہیں یا پرنٹ کرنا چاہتے ہیں اور ایک اور چیز یہاں پہ آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر جو یہ والی اپوائنٹمنٹ بک ہو گئی ہے یہ بارہ جولائی کو بک ہوئی ہے اور اس کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ ہے گیارہ آگست دو آزار تئیس تک یعنی پورا ایک مہینہ اس کی ویلیڈیٹی ہے ہم پی ڈی ایف پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد اس کو سیو کریں گے اور اس کے اوپر آپ کو دکھائیں گے کہ کون سا سنٹر ہمیں ملا ہے کیونکہ سنٹر ہم اپنی مرضی سے سیلیکٹ نہیں کر سکتے ہم سٹی سیلیکٹ کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے لیکن جو سنٹر ہے سٹی کے اندر کافی زیادہ سنٹر ہوتے ہیں تو وہ سنٹر ہمیں اپنی مرضی سے آٹومیٹکلی یہاں پہ دیا جاتا ہے جو سنٹر ہمیں دیا گیا ہے وہ یہاں پہ دیا گیا ہے گلوبل میڈیکل سنٹر اور یہاں پہ اس کا ایڈریس بھی دیا گیا ہے راولپنڈی میں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہے اور اسی طرح ان کا فون نمبر اور ای میل آئی ڈی بھی یہاں پہ دے دی گئی ہے تو اس ویب سائٹ کے لنک میں نے ڈسکریپچن میں دے دیا ہے وہاں پہ جا کے آپ اسے اوپن کر سکتے ہیں امید ہے آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انفرمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ